بنیاد رکھی کہ پاکستان میں بندوق اٹھانا پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف لڑنا اس کی فوج اور اس کی پولیس کے خلاف اور اس کے اداروں کے خلاف لڑنا اس وقت بھی کہا تھا اور پیغام پاکستان میں بھی کہا اور آج بھی اسی موقف میں ہمارے چوٹی کے علماء تمام مدارس تمام علماء اس پر اکٹھے ہیں اور الحمدللہ اس بات پر قائم ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی تحریکوں کی کوئی نہ اجازت نہ ہمارا آئین دیتا ہے اور نہ قرآن و سنت کی روح سے نہ ہمارا شریعت جو ہے ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس طرح کی مہم جو ہی پاکستان میں کی جائے اور پھر اپنے مسلمانوں پہ کی جائے پاکستان کا بڑا کردار رہا ہے اور پاکستان نے خود دشت گردی کہ جو درد سہے ہیں پاکستان نے اپنی فوج پولیس اور بہت بڑا نقصان خود پاکستان نے اٹھایا ہے اور ہم نہیں وہ چوٹی کے علماء وہ پاکستان کی افواج کو ہماری پولیس کو خراج تحسین پیش کر چکے ہیں اور آج بھی ہم اس پلیٹ فارم سے پیش کرتے ہیں کہ ہماری فوج نے ہماری پولیس نے اور ہمارے اداروں نے بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی پاکستان کے استحکام کے لیے اور امن کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیس کون ہے اگر انسپیکٹر عدنان صاحب شہید کر دیئے گئے تو عدنان بھی تو کسی کے بیٹے تھے نا وہ بھی تو کسی ماں کے لال تھے تو یہ لوگ کون ہیں یہ ہماری پولیس ہے ہمارے ہی بچے ہیں کسی کا بتیجہ کسی کا بھانجہ تو وہ اسی خیبر کے خطے سے تھے اور بیچارے شہید کر دیئے گئے اور وہ بھی مسجد میں جہاں پہ خدا نہ خاصتہ مسجد امن کی جگہ ہے مسجد کے اندر تو کسی کو اجازت نہیں اور مسلمانوں کے لیے تو مسجد شاہر اللہ پھر اس مسجد میں اس طرح کا کرنا خدا نہ خاصتہ یقینا بڑا ہی افسوسناک اور بڑا ہی دردناک واقعہ ہے اور یہ سارے بزرگ جو ہیں آج اسی کی مضمت کے لیے آئے ہیں اس بات پہ قائم تھے اور کیوں قائم ہیں کہ ہمارے جو بزرگان ہیں آپ کو پتا ہے پیغام پاکستان کی توصیب کرنے والے مفتی رفی عثمانی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب پروفیسر ساجد میر صاحب پروفیسر ساجد نکوی صاحب جتنے بھی اہل علم ہیں سب کے سب جو ہے وہ اس کی توصیق بھی کر چکے ہیں اور اسی فتوے کے روح سے پاکستان کے اندر خودکش دماغے کرنا اس کی فوج کے خلاف لڑنا اس کی پولیس کے خلاف یہاں کا امن تباہ کرنا یہ سب جو ہے قانونن آئینی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی حرام اور اسلامی طور پہ بھی وہ اس کے اوپر فتوہ دے چکے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے یہ سارے بزرگ آج اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اکثر یہ گلہ رہتا ہے کہ آواز نہیں اٹھی حالانکہ ہر موقع کبرجد بھی موقع آیا تو اہل علم نے اور مدارس نے اور مساجد نے اپنا بھرپور کے دار ادا کیا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا یہ کافیز بھی آپ سے شیئر کر دی جائیں گی میرے دائیں جناب ڈاکٹر علمہ عطا الرحمن صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب پاکستان کا بڑا نام ہیں وہ صاحب کا ممبر بھی ہیں قومی سملی کے اور وہ جو بڑا بورڈ ہے پاکستان کی تنظیمات میں سے ایک رابطت المدارس کے وہ منتظم عالی بھی ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنا خطاب فرمائے تستخدم کیے ہیں یہ آج کوئی نئی بات یہاں نہیں ہو رہی بلکہ یہ اعادہ ہے اس موقف کا جو علماء کرام نے شروع سے یہاں لیا ہے خودکش حملوں کے بارے میں بھی مساجد اور مدارس پر حملوں کے بارے میں بھی بار اور انسانی جانت کی حرمت کے حوالے سے یہ موقف نیا نہیں ہے اسی موقف کا اعادہ ہے اب یہ جو مسجد کی بات کل ہوئی ہے تو مسجد کی حرمت جو عبادت کی جگہ ہیں مساجد میں قرآن کریم کے مسخے بھی ہوتے ہیں وہاں لوگ عبادت کیلئے آتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں ہے اور کوئی سوچ نہیں سکتا ایک مسلمان کی مقدس مقامات پر حملے کیے جائے انسانی جان لی جائے یہ جو ہم ریفرنس دیتے ہیں قرآن کریم کے آیات کا کہ من اجلِ ذالِقَ قَتَبْنَا عَلَى بَنِي اسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلْ نَفْسَمْ بِغِيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْدِ فَقَأَنَّمَا قَتَلَنَّا سَجِمْيَا یعنی ایک بے گناہ انسان کی جان لینا گویا پوری انسانیت کے جان لینے کے مترادف ہے اور ایک انسان کی حفاظت کرنا گویا کی پوری انسانیت کی حفاظت ہے تو یہ وہ موقف ہے جو موقف ہمیشہ سے یہاں علماء کرام نے اپنایا ہے جس پر کسی بھی مکتبِ فکر اور مسلک اور عالم کا اختلاف نہیں ہے مانستان یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا وطن ہے ہمارا ملک ہے یہ ملک محفوظ ہوگا تو اس میں مدارس بھی ہوں گے مساجد کا نظام بھی ہوگا تعلیم و تعلم کا بھی نظام چلے گا اور یہ نظام ہوگا ملک ہوگا تو اس سے ہم جس طرح ایک اسلامی ملک ہے ایک مضبوط ہمارا ایک دفاعی حصار ہے اس کے نتیجے میں ہم اسلامی نظام کے لئے بھی تبدو کر سکتے ہیں اسلام کی بات بھی کر سکتے ہیں پورے ورلڈ میں اپنے موقع کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور یہ ہمارا جو ملک ہے یہ پوری دنیا میں وہ ملک ہے جو ایک اسلامی نظریہ کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے یہ وہ ملک ہے جس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام سرکاری مذہب ہے یہ وہ ملک ہے جس کا آرٹیکل ٹو اے واضح طور پر قرآن و سنت کی سپریمیسی کی بات کرتا ہے بالا دستی کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے یہ وہ آئین و نسٹوٹیوشن ہے جس میں آرٹیکل ٹو ٹو سیون دو سو ستائیس دفعہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل وہ آئینی ادارہ ہے اس کے قیام کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی قانون سازی یہاں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اس قسم کے ہمارے ایک دستوری ملک میں اور ایک آئین پہ چلنے والے اس حوالے سے ملک میں اس کا دفاع اس کے سرحدات جغرافیائی اور نظریاتی دونوں سرحدات کا دفاع اور محفوظ بنانا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے علماء کرام کے ساتھ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے جو کمی بہشی ہو اس کی ہم توجہ پہ دلائیں گے لیکن یہ جو اس وقت دماغے کی بات ہوئی ہے جو سوسائیٹ اٹیکس کی ایک لہر چلی ہے اس کی بات ہوئی ہے اس مسجد کا حوالہ جو مولانا طریق قریشی صاحب نے دیا ہے میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی مضمت نہیں کرے گا ہر ایک اس کی مضمت کرتا ہے کنڈم کرتا ہے اس پر افسردہ ہے اس پر دل گرفتا ہے یہ بہت بڑا اندوہناک واقعہ ہے حابل افسوس واقعہ ہے مضمت بھی کرتے ہیں اور پاکستانی قوم سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک جمعہ دیئے اور اس ملک نظریاتی سرحدات کی دفاع کیلئے متحد اور متفق ہو کر اپنا کررار ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم یہاں مطالبے بھی کریں گے کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بھی بڑھانے چاہیے اسلامائزیشن کی طرف جو ہے ہمیں پروگرس بھی کرنے چاہیے یہ سارے مطالبے ہم کرتے ہیں اسی کے لیے یہ ملک بنا ہے لیکن اس موقع پہ امن و امان کا قیام اس ملک کے سرحدات کے حفاظت جغرافیہ اور نظریہ کی یہ صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ صرف لا انفوسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ان کی بڑھ کر ہے بے شک لیکن ہر ایک نے سپاہی بند کر محافظ بند کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ یہ جو ملک ہے یہ ملک محفوظ رہے اور اس ملک سے ہم ایک چھونی بنائے اپنے نظریہ کے تحفظ کے لیے بھی اور یعنیٰ پر مظلوم کے حمایت کے لیے بھی یہ میں نے مختصر باتیں کی ہیں تفصیلی باتیں تیب بریش صاحب تو دیکھو مساجد کی تخریب مساجد کی تخریب اس آیت میں ذکر ہے اور مساجد سے لوگوں کو منع کرنا منع کرنا اس طرح ہے کس طرح ہے اس طرح ہے کہ اس طریقے سے لوگوں میں خوف و حراس پہل جائے گی لوگ خوف زدہ ہوں گے لوگ مساجد میں نہیں آئیں گے تو یہ ایک قسم کا مساجد سے منع کرنا ہے اسلام نے ان جائے سے لوگوں کو مجاہد نہیں بلکہ اسلام نے ان کو سب سے ظالم لوگ کہے ہیں یہ سب سے ظالم لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ دیکھو یہ محرم الحرام سال میں چار حرمت والی مہینے ہیں ان میں ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے محرم الحرام کی خصوصیح قوم ہے یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے محرم الحرام کا بھی اخترام نہیں کیا کہ محرم ہوں یا رجبلن رجب کا مہینہ ہوں آپ کو پتہ ہے گلدرستہ سال ہماری کچھ سلدار کا واقعی بھی حرمت کے مہینے میں ہے وہ رجبلن رجب کا مہینہ تھا یا ذکاہ دو یا ذرہا جو ہے تو وہ مہین نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی طرف سے جو متاثرہ خانوادہ ہے جو ادنان صاحب ادنان جو ایڈیشنل ایسے چھوٹا اس کے شہادت سے اس کے خانوادے سے اظہار تنزیت بھی کرتے ہیں البتہ ان کو یہ تیغام بھی دیتے ہیں کہ اس قسم کے حوادے سے ہمارے ہاؤسلے تست نہیں ہوں گے مرشلہ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا علماء آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ہر وقت علماء ساتھیاوال میں بیٹے ہیں ان کی حرکات کو گنڈم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں حکومت سے اور اداروں سے ان جیسے لوگ جو ہے ان کا روکتام جس طریقے سی بھی ہوئے ان کی روکتام کرنے ان کا روکتام ضروری ہے کیونکہ اگر ان کا روکتام نہ کیا جائے تو یقیناً آج تو مسجد علی مسجد میں کام لوگ کے خدا نخصتان کل کچھ سلدار جیسے واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے تو ضروری ہے کہ اس سلطلے میں جو حکمران ہیں وہ بھی اپنے قدار ادار کریں وہ لمحطہ اپنے قدار ادار کریں انشاءاللہ اندہ بھی ادا کریں گے سلام علیکم ورحمت آج واقعاً دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہم اپنے وطن میں اس طرح کی خبریں سن رہے ہیں کہ مسجد میں دماغہ ہوا اور مسجد شہید ہوئی وہ وطن جو قرآن کی حفاظت کیلئے بنایا گیا تھا اسلام کی نظریہ کی حفاظت کیلئے بنایا گیا تھا اس وطن میں مساجد پہ حملے ہوں اور مساجد شہید ہو تو یہ واقعی غم کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے مجھ سے پہلے بہت ہی محترم حضرت اللہ مولانا چیف خطیب طیب قریشی صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ بات کی علامہ ڈاکٹر عطاور امان صاحب نے بات کی علامہ عابد شاگری صاحب نے بات کی ان کی تمام باتوں سے ہم تائید کرتے ہیں اور ہم پہلے بھی برملہ اس بات کا آج سے دس بیس سال پہلے ہم نے اس بات کا اعلان کیا تھا اور اپنی طرف سے اس بات کو ایک فتوہ کی طورت میں بھی شائع کیا تھا کہ خودکش حملے اس وطن میں حرام ہے اور علامہ میں ایسے آج بھی کوئی چوٹی کا عالم یہ فتوہ نہیں دے گا کہ پاکستان میں مملکت اسلامیہ میں خودکش حملوں کی اجازت ہے تو بالکل جو سابقہ ہمارا موقف ہے وہی موقف ہم دور آتے ہیں اور برملہ ہے اس کا اعلان کرتے ہیں کہ خودکش حملے اس وطن میں حرام ہیں اس وطن کو بنانے کی ضرورت ہے اس وطن میں امن لانے کی ضرورت ہے اس وطن میں انسانی اقدار کی ضرورت ہے اس وطن میں عوام کو زندگی کی سہولیات دینے کی ضرورت ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر اس وطن کی ترقی کیلئے جو عالم اسلام میں اللہ عزہ و جل نے اس کو ایک نمائع پوزیشن اور مقام عطا کیا ہے اس کو باہر رکھنے کی کوشش کرے اور آپ سنتے ہیں ایک بات کہ میں اضافہ کروں کہ دنیا میں ففت وار جاری ہے تو یہ بھی ففت وار کا ایک حصہ ہے کہ یا تو وطن کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے یا اس کو عسکری طور پر کمزور کیا جائے اس میں بدم نہیں پیدا کیا جائے پیدا کی جائے تو میں الخال میں یہ اسی کا ایک حصہ ہے ہم سب اہل وطن کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اس وطن کی خیر کے لئے اور فلاہ کے لئے سوچنا چاہیے اللہ عز و جل ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب الشیخ علامہ عمر عزیز نورستانی صاحب وہ اہل حدیث مزلک کو ریپیزنٹ کرنے ہیں کہ وہ اپنا اظہار خیال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملنہ نبیہ بعدہ اللہ ایوز کرا ایوز کرا فی حسن و سعا فی خرابیہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے والے کی ممانعات کرے اور اس کی ویرانز سامین دو روز قبل ظلہ خیبر کے تحصیل جمروت کے علاقہ کٹا کشتہ میں مسجد اہل حدیث جو نو تعمیر شدہ تھی اس کو خودکش بمبار کے ذریعے شہید کیا گیا اور پولیس فورس کا ایک نوجوان ادنان شہید اس میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے میرے بھائیوں یہ خودکش بمبار اور اس طرح کی حرکات یہ مضموم حرکتیں ہیں اور اس مضموم حرکتوں کی ذریعے اس ملک میں فرقواریت کو فروغ دینا ان کا مقصد ہے ہم تمام مقادب فکر کے علماء اور عام الناس اس کی قطعاً مخارفت کرتے ہیں اور مسلک کے تفریق کے علاوہ مملکت پاکستان کی جتنی مساجد ہیں وہ ہماری اپنی مسجدیں ہیں مسجدوں میں اللہ کے گروں میں ہونے والی دشگردی کی ہم سختی سے مضمت کرتے ہیں کوئی صاحب عقل و دانش اس کی تائید نہیں کرتا بلکہ پورا ملک اس کی مخالفت اور مضمت کرتا ہے ہم یورپ میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف تو احتجاج کرتے ہیں لیکن ان کی بے حرمتی ہوتی ہے قصوروں پر نوازی شہید ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات کا پیش آنا مسلمان کیلئے ناقابل برداشت ہے اس معاملے پر اور اس واقعے پر ہم مرکزی جمعیت احلیدیس پاکستان کی صبائی اور مرکزی قیادت اور وفاق المدارس صلفیہ پاکستان کی مرکزی قیادت اور میں بحیثیت صبائی صدر مرکزی وفاق المدارس صلفیہ منتظمین مسجد حازہ کی انتظامیہ کے شانہ و شانہ کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں اور اس جگہ پر میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے ہر ممکن تعاون فرام کرے اور تاکہ یہ مسجد دوبارہ عباد ہو سکے اور اس میں عبادت جاری ہو سکے آخر میں اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے ملک پر اور ہمارے حالت پر رحم فرمائے اور ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے اور ہمیں صحیح اسلام کی روح پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دماغے میں شہید ہونے والے نوجوان ادنان افریدی ان کی اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اور ان کو صبر کی توفیق کی دعا کرتے ہیں اور زخمی جو بھی ہیں ان کی شفایات کیلئے دعا گو ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے میں جتنے علماء کرام نے باتیں کی ان کے ساتھ برپور تعیید کا اظہار کرتا ہوں اور ان کی باتوں کا میں مکمل تعیید کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں امن امن قائم کرے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جزاکم اللہ خیر یہاں پہ اصل میں ہمارے پاس اور شیوخ بھی ہیں جناب عبید صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شمس و رامان صاحب اہل تشریف سے بھی دیگر بزرگان ہیں لیکن چونکہ وقتی کمی کے باعث جو ہمارے تمام مسالک کے بڑے تھے بزرگ تھے سب نے اپنی اپنی باری جو ہے وہ اپنی گفتگو فرمائی معزز صحافی حضرات بات دو ٹوک ہے کہ آج کا یہ سارا اجتماع یہ گلدستہ اتحاد یہ الحمدللہ پاکستان کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم درخواست بھی کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ خدا رہا اب پاکستان کو نقصان نہ پہنچائیں یہی ایک امید کی کرن جو ہے وہ باقی ہے اس کا پاکستان کو نقصان دے کہ اس کا امن خراب کر کہ آپ کو ملے گا کیا آپ پڑوسیوں میں بھی دیکھ رہے ہیں حالات خطے کی بھی دیکھ رہے ہیں ہر طرف بدمنی ہے اور ہر طرف فساد پہلا ہوا اور خدا نہ خواستہ یہ ایک امید کی کرن جو پاکستان کے نام سے ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ پھلے پھولے اپنے اختلافات اور اپنی باتیں جو ہیں یہ ہم کرتے رہیں گے لیکن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر اندر یہ علماء کا آج کا یہ اجلاس یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ جو مسجد شہید ہوئی ہے اس کو فوری طور پہ ایک عزیمشان طریقے سے جو ہے وہ تعمیر کیا جائے فوری طور پہ اس لیے کہ شریع طور پہ بھی جو ہے یہ تقاضہ ہے کہ مسجد اگر خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچا ہے تو اس کی تعمیر ضروری ہے یہ حکوم قد وقت کا کام ہے کہ وہ یہ بھی کریں اور جیسے ڈاکٹرہ تاورامان صاحب نے فرمایا کہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظریتی کونسل کی سفارشات اور جو آئین کے دائرے کے اندر جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ اس ملک کا سپریم جو ہے لا قرآن و سنت ہے اس کی طرف بھی ہم تھوڑی سی پیش قدمی کریں اور اس ملک میں آئین جو ہمیں بتاتا ہے اسلامی نظام کے لیے ہم اپنی کاوشے کوششے کریں انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ یہ ہوگا انشاءاللہ میں تمام یہ حضرات سے یہ بھی کہوں اور ان کے اس آنے کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں کہ آپ کے علم میں ایک ہفتہ پہلے کسی مسلک کے پاس اور کسی کے پاس یہ جواز نہیں رہا اسلامی نظریاتی کونسل میں چوٹی کی قیادت پاکستان میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں جتنے بھی مسالک ہیں وہ سارے کے سارے بڑے جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے یہی باتیں جو ہے جو آج ہم نے کی ہیں اس کی وہ توسیق کر چکے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی دہشتگردی کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے میں درخواست کروں گا اپنے ان تمام حضرات سے کہ ایک لمحے کے لیے ہم سب کھڑے ہوں ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں اور پاکستان کے ساتھ پاکستان کی فوج پولیس اور جو ہمارے شہدہ ہیں ہم ان کے ساتھ پہ اظہار ایک جہتی کریں اور کل کے واقعے کی ہم برپور انداز میں جو ہے وہ مضمت بھی کریں جو کہ ہم کر چکے ہیں پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد پاک فوج زندہ آباد پولیس پاکستان کا مطلب کیا لا الہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھی بیٹھیں یا کھڑیں دعا بھی ہم کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے یہ جو واقع ہوا بھر میں جتنے مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرما یا اللہ رب العالمین پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھ یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابوت فرما وصل اللہ تعالیٰ محمد والی واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن الرحمن